ہندی زبان پر فلم ادھاکاروں کے بیچ شروع ہوئی بحث اب سیاسی گلیارے تک جا پہنچی ہے جی ہاں کرناٹک کے سابق اوزیالہ یعنی صدر رمیہ اور کمار سوامی نے اس معاملے پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر ڈالا ہے صدر رمیہ کا کہنا ہے کہ ہندی قومی زبان نہیں تھی انہوں نے کرناٹک ہونے پر فقر کی بات کہی وہیں ایک اور سابق اوزیالہ کمار سوامی نے اجے دیوگن کے ٹویٹ کو مزاکہ خیز قرار دے دیا کمار سوامی نے خود ٹویٹ کر کے لکھا کہ اجے دیوگن نہ صرف تنک مزاج ہیں بلکہ ہندی پر قومی زبان کے روپ میں ان کا برتاؤ مزاکہ خیز ہے اور وہیں مرکزی وزیر مختار اباس نقوی کا کہنا ہے کہ ہندی زبان لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے دیگر زبانیں ملک پہ ایک گلدستے کی طرح ہیں دیکھیں مجھے رکھتا ہے کہ ہندی جو ہے وہ راج بھاشا ہے اس کو تو کسی کو کوئی انکار کر نہیں سکتا اب اگر کہیں انہوں نے کہہ دیا سلپٹ کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھاؤنا رہی ہوگی راشت بھاشا ماتر بھاشا تو وہ الگ بات ہے دیکھیں ہندی جو ہے وہ کسی بھی چھیتری بھاشا کسی بھی ان بھاشا پر ڈومینیٹ کبھی نہیں کرتی ہندی جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے توڑنے کا کام نہیں کرتی اور جو لوگ ہندی سے اتنی دوری بنانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نہ تو ہندی کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھ پائے ہیں اور نہ ہندوستان کو تو ہندوستان اور ہندی جو ہے وہ ایک دوجے کے لیے بنے ہوئے ہیں اس میں کہیں کوئی کنفیوزن نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھیتری بھاشائیں ہیں جو راجیوں کی اپنی بھاشائیں ہیں جو ان بھاشائیں ہیں وہ ہمارے دیش تو گلدستہ ہے اور ہر بھاشا کو سمبان ہے ہندی نے کبھی بھی ان بھاشاؤں پر ڈومینیٹ نہیں کیا ان بھاشاؤں کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کو پھلنے پھولنے میں مدد